ابھی آئے ایٹی کا اور یو پی ٹیو کا آپ کا ایک نیکس ٹاپک ہے ٹیگنگوٹری میں پروپرٹیز اینڈ سلوشن آف ٹینگلز اس میں کچھ فارمولے ہیں پہلے پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے پروپرٹیز آف ٹینگلز اور سیکنڈ پارٹ میں پھر آو ٹو 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 ٹینگلز انہی فارمولوں کے حل سے میں ٹینگلز کو شرول کرنا ہوگا یعنی کہ سائٹس اور اینگلز کیون ہے تو باقی کے اینگلز کیسے نکالیں گے ہمیں سائٹس کیسے نکلے گی تو سب سے پہلے پروپرٹیز پر آتے ہیں پروپرٹیز میں ایک بیسک ریلیشن سائٹس اور اینگلز میں سب سے پہلے آئے گا اس میں سائن اور کوسائن رول آتے ہیں اور سیمی پیری میٹر کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑ چکے ہیں سیمی پیری میٹر ٹینگل میں ہم دیکھیں جو ہم سائٹس لیتے تھے ٹینگل میں a b and c ٹینگل میں سائٹس لینے کا یہ رول لیتا تھا جو بھی ہمارا اینگل ہے اپوزٹ ٹو ڈیٹ اسی کی سائٹ رہے گی یعنی اینگل a کے اپوزٹ small a رہے گا b کے اپوزٹ small b c کے اپوزٹ small c رہے گا سیمی پیری میٹر اگر ہم کہیں تو that is represented by small s and its formula is a plus b plus c upon 2 یہ پچھلے کلاسے میں پڑ چکے ہیں جہاں ہم نے ہیرنس فارمولا پڑا تھا اب آتے ہیں سائن لار سائن ڈول کیا ہے سائن ڈول میں بھی اس طرح سے ہمارا پاس ٹرنگل ہے سپوز اس ٹرنگل a b c and the sides corresponding sides are small a small b and small c now the sign relation gives the relation between the ratio of sides and its corresponding angles and the sides and the sides are corresponding angles sign a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c it is your it is your sign rule یہ rule ہم کسی بھی فارم use کر سکتے ہیں اس کا reciprocal ہم لکھیں تب بھی اس کو کہیں کبھی use کر سکتے ہیں اور all these constants is equal to k ایک k اکھل لے لیں sign rule آپ کا ہے اسی طرح سے number one number second is cosine rule cosine rule کا use ہم تب کرتے ہیں when all the sides are given and we have to calculate the corresponding angles جیسے کی آپ کا triangle a b c ہے it is small a it is small b it is small c تو we can evaluate the cosine of these angles a b and c تو یہاں پہ cos a کا formula اگر ہم لکھتے ہیں تو that will be b square plus c square minus a square upon 2bc اسی طرح سے similarly we can write the formula for cos b cos b کے لئے اگر ہم لکھنا ہوگا تو یہاں ہم pattern دیکھ لیتے ہیں اوپر والے formula میں pattern گیا ہے جو angle تھا اسی corresponding side جو ہے opposite side اس کا square minus ہو رہا ہے اس کا مطلب جب cos b کے لئے ہم formula لکھیں گے تو that will be a square plus c square minus b square upon in time 2 2ac ہو جائے گا similarly we can write the formula for cos c which is equal to which is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab تو these are the cosine formula یہ سارے formula ہمیں لرنونا چھئے تب ہی ہم solution of tangles اور آگے questions solve کر پائیں گے after that there is a projection rule number third is projection rule projection rule projection rule میں ہم side کو angles کے فار میں ریکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم ایک ڈائیگراؤنڈ سے چیز کو سمجھتے ہیں suppose we have a triangle a b c and a d is perpendicular now all the sides are given یہ آپ side a it is side b it is side c یہاں پہ side a کو بات کر لیتے پہلے projection ہوتا کیا ہے اگر آپ نے projection نہیں پڑا ہے projection میں یہ ہے کہ جس بھی line کا ہمیں projection کسی دوسری line پہ نکالنا ہوتا ہے اس کے end point سے ہم perpendicular draw کر دیتے ہیں اس کو ہم الگ سے roughly بھی سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک line ہے اس طرح سے ایک line ہے اس line کا ہمیں اوپر والی line کا اس line پہ projection پہنٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے perpendicular draw کر دیں گے اور جو یہ span آئے گا that is the projection اسی کو ہم projection بولتے ہیں تو یہاں پہ since two points are coincident تو یہاں پہ صرف a سے perpendicular draw کر دیں گے تو dc is the projection of ac on bc اور اسی طرح سے bd is the projection of ab on bc تو یہاں پہ یہ rule ہے آپ کا اگر ہم a کو لکھنا چاہیں تو بہت سمپل سا ہے یہ آپ کا ادھر والی side اور اس کا angle آ جائے گا یعنی کی b cos b cos c plus c cos b c cos b similarly اگر ہم اگر ہم small b لکھنا ہوتا تو ہم b کیا کرتے ہیں a a cos c plus c cos a یہاں پہ ہم دیکھیں یہاں پہ a ہے تو ادھر a کہیں نہیں آرہا ادھر b ہے تو ادھر b کہیں نہیں آرہا اگر ڈا 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 سائن کے بارے میں بات کرتے ہیں سائن کا فارمولا ہاف اینگل کا سائن اے بائی ٹو اور اس کے لئے جو فارمولا ہوگا that will be انڈر روڈ s-b s-c اپون bc s جیسا ہم نے پہلے مڑھا تھا it is the semi perimeter of the triangle s-b s-c اپون bc similarly we can write the فارمولا فار سائن بی بائی ٹو جب بی بائی ٹو کے لئے لکھیں گے that will be انڈر روڈ s-a s-c اپون ac اور اسی طرح سے c کے لئے لکھیں گے سائن c بائی ٹو is equal to انڈر روڈ s-a s-b اپون ab یہ آپ کے فارمولیاں ہو گئے سائن کے لئے اب اسی طرح سے کو سائن کے لئے اگر ہم لکھیں سائن کے لئے اگر ہم لکھیں گے انڈر روڈ s-b اپون ac اور اسی طرح سے cos c بائی ٹو کے لئے لکھیں گے انڈر روڈ s s-c اپون ab تو یہ سائن اور خوسائن کے ہو گئے اب tan کے لئے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے from the definition of tangent tan کے definition sin کون cos ہوتا ہے فارمولے میں اسی سے result آ جائے گا اس کا بھی tan کے لئے جو فارمولے ہیں that will be equal to tan a by 2 is equal to under root s-b s-c upon s into s-a یہ result سیدھے آپ sin a by 2 cos a by 2 کو divide کرنے سے بھی پا سکتے ہیں similarly tan b by 2 going written as under root s minus a s minus c upon s into s minus b and same is true for tan c by 2 tan c by 2 is equal to under root s minus a s minus b upon s into s minus c similarly if we do this is basic formula you have to run after that area of triangle formula of of triangle تو جب سائٹس کے ٹرم میں ہمیں ایریا کا فارمولا لگنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی دو سائٹس اور انکا انکلیوڈنگل سائٹس کے ٹرم میں ہم دیکھ سکتے ہیں سپوز ایٹس ٹرینگل اے بی سی ایٹس سائٹس مول اے ایٹس سائٹس مول بی ایٹس سائٹس مول سی سپوز ہمیں بی اور سی نون ہیں اور انکلیوڈنگل سائٹس دونوں کے بیچ میں جو انکلیوڈنگل ہے تو ہمیں ایریا کا فارمولا اس سے کلکویٹ کر سکتے ہیں ڈیلٹا ایس اکول ٹو ون اپون ٹو بی سی سائٹس اے یعنی کہ جو بھی دونوں سائٹس ہوں گی اور جو انکلیوڈنگل ہے اس کا سائٹس ان سب کے پروڈکٹ کا ہاف کر دیں گے تو سیم ایس آرسو ٹو فار ادھر پیرس یعنی اگر ہم اے اور سی سائٹس کیون ہیں تو ہم اس کو اے سی سائٹس بھی لیں گے تو یہی فارمولا ہوجائے گا 1 اپون ٹو اے سی سائن بی اور یہی فارمولا ہوجائے گا 1 اپون ٹو اے بی سائن سی ٹو یہ آپ کا ہو گیا سائٹس اور اینگل انکلیوڈنگل اگر سائٹس کیون ہے اس کے ٹرمز میں اور اگر سائٹس ایک ہی کیون ہے تو وہاں پہ تھرڈ آپشن بھی آتا ہے نمبر تھرڈ تب جو اے ریا کا فارمولا ہوجائے گا فارمولا ہوجائے گا سائن اے سائن بی اپون سائن سی تو یہاں پیٹرن دیکھ لیں جو سائٹ آ رہے اس کا سائن اپون میں آ رہا ہے اس کا مطلب سمیلرلی اگر ہمیں دوسرے پر سائٹ گیون ہے سپوز بیس گیون تو یہی فارمولا بی سکوائر اپون ٹو ہو جائے گا اور یہاں پہ سائن اے سائن سی اور یہاں پہ سائن بی آ جائے گا سیم ایس آسو ٹو فار سائٹ اے اگر سائٹ اے کی ہوئے ہیں تب بھی اسی کے فارم میں اس کو ایکسپرس کر سکتے ہیں پھر اس کے بار میں ایک اور امپورٹنٹ فارمولا ہے سائٹ 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 اگر ہمیں چینگل کی بات کرتے ہیں تو وہاں اپنے کئی ترے کا چینگل آتے ہیں سرکم سرکل آتا ہے ہمس تو سب سے پہلے سرکم سرکل کی بات کریں نمبر ون سرکم سرکل آف چینگل سرکم سرکل اس طرح سے ہوگا سرکم سرکل ایک سرکل ہے ہمارے پاس اور اس طرح سے ٹینگل ہوگا اور یہی جب ہم ان سرکل کی بات کریں گے تو وہ سرکل کی ٹینگل کی سائٹس کو ٹچ کرتے ہوئے سرکل فارم ہوگا اور یہاں پہ جو کیا ہے سرکل پاس سوڑا ویڈسز آو دہ ٹینگل تو یہ آپ کا اے بی سی ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ کا سرکم سنٹر ہے گئی پہ تو یہ جو ریڈیس ہوگی آپ کی جو ریڈیس ہوگا ہے islے بتائم ہے من کے لئے پیدو تھوڑہ سرکلی ہے یا یہاں پر فارمولہ آپ کے ہوگا سائٹ اسی طرح سے لیں گے مج rebo گ تو خلالہ لکھائر کرنی نومی فارمولہ دی خلالہ میرا فارمولہ مجلس اائی بہت سارو لہ خلالہ بہت ستاہی رس آجا حد کمشن کمیتیل خلالہ مجد کے آمد سین و شکہ آزائے بی اپان onsوبی رسی اپار ہیں سائنسی اور دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹاپکس جو بھی ہیں وہ انسیارٹی کی بکس میں نہیں دیئے ہوئے ہیں سیلابس میں نہیں ہیں پڑھائے نہیں جاتے ہیں تو اس کو الگ سمجھنا پڑے گا آپ کو اور اسی طرح سے ایک اور فارمولا ہے جس میں ہم اینگل کو انکلیوٹ نہیں کریں گے کیول سائٹس کے ہی ٹرم میں لکھ دیں گے and that is equal to r is equal to a b c upon 4 ڈیلٹا a b c upon 4 ڈیلٹا تو یہ آپ کا سرکم سرکل ہو گیا ڈیلٹا یہ آپ کا ٹرینگل ہو جائے گا and let it is ABC تو یہاں پہ اگر یہ سینٹر ہے it is the center of the circle تو یہ ریڈیس ہے یعنی کی جہاں پہ where the point at the points where this line is a tangent وہ آپ کی radius of in circle اس کو small r سے represent کرتے ہیں اس کے لئے بھی 3 طرح کے فارمولے ہیں ہمارے پاس پہلا فارمولا یہ ہے r is delta bonus یعنی کی area of triangle اور semi perimeter کے فارم میں کہیں use کرنا ہے delta bonus کریں گے اس کا use بہت زیادہ ہوتا ہے delta bonus کا پھر اس کے بعد میں دوسرا جو part ہے آپ کا دوسرا part آپ کا ہوگا r is equal to s minus a 10 a by 2 similarly it is equal to s minus b 10 b by 2 which is equal to s minus c 10 c by 2 اور جو third آپ کا فارمولا ہے گا اس کو ہم sides اور half angles جو بھی ہم نے پڑھے تھے اس کے فارم میں ایکس پس کر سکتے ہیں تو r is equal to a sin b by 2 sin c by 2 upon cos a by 2 similarly ہم ان کو b کے فارم میں لکھ سکتے ہیں c کے فارم میں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے 3 فارمولے ہیں جس میں اس کا use سب سے زیادہ ہوتا ہے questions میں ابھی اس میں آگے کچھ questions بھی solve ہوں گے تب دیکھتے ہیں اس میں اس کا کس طرح سے use ہوگا اور اس کے بعد میں ایک آپ کا نمبر اور بھی آتا ہے third circumcircle ہو گیا in circle ہو گیا and after that number third is scribe the circle of a triangle ہم کیا کرتے ہیں کہ circle جو ہے externally touch کرتا ہے کسی ایک side کو جیسے کہ ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں suppose یہ آپ کا ایک circle ہو گیا اور اس طرح سے triangle ہمارا یہ ہوگا کی ایک side یہ ہو گئی ایک side یہ ہو گئی اس کو touch کرتے ہو جائے گی اور third آپ کی ایسے ہو جائے گی یعنی ہم یہاں دیکھیں کہ circle جو ہے وہ triangle کو touch کر رہا externally اس سائٹ کو پروڈیوز کیا اس سائٹ کو پروڈیوز کیا اور اس کو already ٹیچ کر رہا تھا تو it is the scribed circle اس کو abc کر دیں اب یہاں پہ جو فارمولا ہے جو radius ہیں ان کو ہم alak represent کریں گے radius are represented by r1 r2 r3 تو r1 کیا ہے یہ ایک opposite ہے اس طرح سے r2 جو ہے وہ b opposite ہوگی اور r3 جو ہے c opposite ہوگی جو جو ڈیس ہوں گی اس طرح سے اس طرح سے تو یہاں پہ r1 r2 r3 کے لئے الگ لگ فارمولے ہو جائیں گے یہاں پہ ہم سب کو r1 رہے ہیں کیونکہ اب یہ r2 r3 تب ہوگا جب ایک بار اس کے opposite ہوگا پھر جیسے ایک opposite بنا ہوگا سرکل second case میں b opposite بنے گا ایدھر بنے گا ایدھر بنے گا r2 r2 equal to delta upon s minus b r3 is equal to delta upon s minus c اور اسی میں r1 کو اور فارمولوں کے form مر ایکس پس کر سکتے ہیں فارمولے تو ایسے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن فیلال جس کا use آنا ہے اس کو بدا رہتا ہوں r1 is equal to 4 r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2 similarly r2 is equal to 4 r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2 اب دیکھیں یہا پہ r1 ایک اپوزٹ تھی تو یہاں سائن میں a آیا باقی جنہوں cos کے آئیں گے اسی طرح سے r2 b اپوزٹ تھا سائن بھی آیا باقی تو ایک music بنانا پڑتا ہے فارمول لنگ کرنے لیے تو music بنے گا جب بار بار ان کو پڑھیں گے اور ان کو کہیں بے use کریں آئر 3 is equal to 4 r cos a by 2 cos by 2 sin c by 2 تو یہ آپ کے in circle circum circle inscrite circle کے فارمولے ہو گئے sin to sin rule ہو گیا یہ سارے فارمولے جان کرنے پڑے گے اور سارے فارمولے لن ہو جائیں گے تب next topic میں ہم ان کے numerical کو کس طرح سے questions پہ ہوتے ہیں وہ questions کو discuss کریں گے اور ساتھی solution کیسے کریں گے اس پہ discuss کریں گے